موسیقی کاغہ سبتن کھائیو چنچن کر کھائیو ماس کاغہ سبتن کھائیو چنچن کھائیو ماس دو نینہ مت کھائیو موہے اچھے دن کی آس جی ہاں یہ کسی نے مجھے فاروڈ کیا تھا تو مجھے لگا آج آپ سے اسی سے شروعات کی جائے کیونکہ پچھلے دس سال سے دراصل بہت سارے لوگوں کو یہی آس تھی کہ اچھے دن آئیں گے اچھے دن آئیں گے اچھے دن تو نہیں آئیں لیکن ہاں اچھے دن کا حساب کتاب دینے کا وقت آ گیا دراصل آج آپ کو معلوم ہے اتوار کا دن ہے رویوار کا دن ہے آج ہوتا ہے ویکنڈ بات تو ہوگی جس میں ہم پچھلے ہفتے کی کسی بھی جو بڑی خبریں ہوتی ہیں ان کا ویشلیشن کرتے ہیں تو ظاہر سے بات ہے کہ اس ہفتے کی سب سے بڑی خبر تو پہلے چرن کا مددان تھا اب پہلے چرن میں 21 راجیوں کی 102 سیٹوں کے لیے مددان ہوا ہے لیکن 102 سیٹوں پہ مددان اتنا ایمپورٹن نہیں ہے اس سے زیادہ ایمپورٹن یہ ہے کہ اس 102 سیٹوں کے مددان پرتیشت جو گیرا ہے جو مددان ہوا ہے اس کو لے کر دراصل اب زیادہ کھلوالی مچ گئی ہے اور زیادہ کھلوالی کس پہ مچ نہیں ہے یہ بہت کر کہ یہ خبر ہے چھوٹی سی مدد پرتیش کے بارے میں ہے لیکن اس خبر سے آپ کو آئیڈیا مل جائے گا جس میں لکھا ہے کہ مددان گھٹا تو بی جے پی کا دھولک بجا اور بڑا تو کانگریس کا دھولک بجا مددان گھٹا ہر جگہ گھٹا ایسا نہیں کہ کسی ایک جگہ گھٹا بہت سبھی جگہ پہ بہت بھارت آزاد میں گھٹا خاص کر کہ بی جے پی شاشت راجیوں میں کافی گھٹا اور یہ گھٹا تو خطرے کی گھنٹی کس کے لیے بی جے پی کے لیے اب خطرے کی گھنٹی جب بی جے پی کے لیے بج رہی ہے تو بی جے پی کی کنٹھا اب نکل کر سامنے آنے لگی ہے اب آپ اسے کنٹھا کھئیے اس کو باکھلاٹ کھئیے اس کو فرسٹیشن کھئیے جو شبد آپ کو ٹھیک لگے وہ استعمال کرنی جی لیکن مطلب آپ سمجھ لیجے کہ بی جے پی کے چہرے پر بی جے پی کے نیتاؤں کے چہرے پر دھارن دیتا ہوں یہ جے پی نڈڈا کا بیان ہے کسی چینل کو دیا انہوں نے اس لئے میں آپ کو بیان دکھا تو نہیں سکتا پڑھ لیجے جے پی نڈڈا کہہ رہے ہیں یہ کل کی بات ہے کہ راحل گاندھی کی بات کو کوئی سیریسلی نہیں لیتا راحل گاندھی کی ٹریک ریکارڈ دیکھ لیجے ان کی باتوں ہمیشہ غلط ساویت ہوتی ہیں جبکی یہ تو آج کے ڈیٹ میں بھارت کے چھوٹے بچے کو بھی پتا ہے کہ اب تک راحل گاندھی کی ہر بات تقریبن تقریبن سچ نکلی ہے ڈی مونیٹائیزیشن نوڈ بندی کی بات ان کی سچ نکلی کرونا کو لے کر بات سچ نکلی آدانی کو لے کر بات سچ نکلی الیکٹرال بانڈ کو لے کر بات سچ نکلی اگنی ویر کو لے کر بات سچ نکلی چین کے قبضے کو لے کر بات سچ نکلی اب یہ ٹریک ریکارڈ شاید دیکھنا بھول گئے نڈڈا جی اس لئے نڈڈا جی کہہ رہے ہیں کہ ان کا تو ٹریک ریکارڈ ہی خراب ہے اب کیا کہے دراصل آپ کنٹھا کا اندازہ اسی بات سے لگا سکتے ہیں کہ دس سال تک شاسن کرنے کے بعد بھی اگر دیش کے پردھان منتری جو اپنے آپ کو وشو کا سب سے لوک پر یہ نیتا مانتے ہیں وہ چناؤ میں مدے راحل گاندھی گاندھی پریوار شہزادوں کی شوٹنگ اور ووٹ اتنی زور سے دبائیے بٹن کہ آواز اکلی تک جائے ایسی باتیں اگر کرنے لگیں تو آپ سمجھ جائیے کہ چناؤ میں حالات کیا ہے مدوں سے کیسے دور دور بھاگا جا رہا ہے ادھر پہلے چرنڈ کا چناؤ ہم نے آپ نے سب نے دیکھا اور میں نے ہر کارکم میں ہر سوا میں یہ کہا کہ ایس بار پششم کی ہوا جو چلے گی وہ بھارتی جنتہ پارٹی کا نہ کہ بلو تپ دیش بلکی دیش میں صفایہ کرے گی اور کلی جنتہ نے بھارتی جنتہ پارٹی کو پہلے چرنڈ میں ہی پلٹ دیا جو لوگ کہتے تھے کہ ان کی فلم چل نہیں رہی ہے میں انہیں بتانا چاہتا ہوں پہلے دن ہی پہلا شو بھارتی جنتہ پارٹی کا فلوپ رہا ان کی جھوٹی کہانی کوئی سننا نہیں چاہتا ان کے گھسے پٹے ڈائیلوگ اب جنتہ کے بیچ میں چل نہیں رہے ان کی سب کھڑکیاں کھالی ہیں کوئی اصحہ نہیں دکھائی دے رہا ہے دراصل اس پورے ہفتے کا اگر میں کروں تو اس ویشلیشن کا نچوڑ میرے حساب سے یہ نکلتا ہے کہ بی جے پی کی جو کنٹھا نکل کر سامنے آ رہی ہے دراصل یہ ایک بات پہ پورا ثبوت دیتی ہے ایک بات کا کہ جو نڈڈا جی کہہ رہے ہیں وہ اس لئے کہہ رہے ہیں کہ انہیں یہ در ستار آ رہے ہیں کہ رہل گاندی کی ایک اور بات سچ نہ ہو جائے کہیں یا سچ ہونے والی ہے جہاں رہل گاندی نے بڑے زور سے پچھلے تین چار دنوں سے کہنا شروع کر دیا کہ بی جے پی ڈیڑھ سو سیٹ سے زیادہ نہیں جیتے گی پہلے ایک سو اسی انہوں نے آنکڑا دیا تھا لیکن پہلے چرن کا مدان ہوتے ہوتے ڈیڑھ سو تک پہنچ گئے وہ کہنے کو وہ بھی بڑے بڑا فینک سکتے ہیں نا کی سو سے کم رہ جائے گی بی جے پی یہ ہو جائے گی وہ ہو جائے گی انہوں نے ڈیڑھ سو کے آس پاس کا آنکڑا دیا ہے اور ساتھ میں یہ بھی دعویٰ کیا ہے کہ انڈر کرنٹ ان کے پکش میں ہے اور بی جے پی کے خلاف ہے اس لیے اور یہی بات اب پورا انڈیا آلائنس بھی کہہ رہا ہے یہ جو بڑے بڑے کے لوگ گول رہے ہیں کتنی سیٹے آئیں گے اتنی سیٹے آئیں گے میں سیڑا بچا دیتا ہوں آپ کو ان کو ایک سو پچاس سے زیادہ نہیں ملنے والی ہے یہ جو بھی کہنا چاہیں کہ لو ایک سو پچاس سے ایک زیادہ نہیں آنے والی یہ جو موڈی جی کا جو فلم ہے چار سو پار کا پہلا دنی پہلے فیز میں سوپر فلوپ ہو گیا ہے اب ان کا جھوٹ کا پہار جملوں کا پہار جیہار کی جنسہ نے دہا دیا ہے اب یہ جو کنٹھا والی بات ہے کنٹھا والی بات صرف بی جے پی تک نہیں رہے گی پورے بی جے پی کے جو خاصم خاص ہے ہی ہوگی بنے ہیں ان تک بھی پہنچ گئی اب آپ ایک اور خاصم خاص ہے ہی ہوگی نیتش کمار نیتش کمار نے لالو پرساد یادب کو دیکھ جو بےہودہ بیان دیا ہے اس پر میں کچھ نہیں بولوں گا آپ جب خود سن لیجی اپنے میں سے بہت سارے لوگوں نے سنا ہوگا کہ لالو کے پریوار کو لے کر انہوں نے کیا بولا لیکن آج کل جب پر لیم کرتے ہیں ہٹ گئے تھا بھی بی کو بنا دیا اب آج کل بال بچہ کو اب پیدا تو بہت گر دیا اتنا زیادہ پیدا کرنا چاہیے کسی کو بال بچہ لیکن اترا کیا اور اسی میں کئے کو بیٹی کو دوگو بیٹا کو سب کو لگا کرتے ہیں اب آپ سمجھ لیجئے کہ یہ لوگ کیا کرتے ہیں کہیں کہیں کچھ بولتے رہتے ہیں کہیں پرانی بات تو بھول جاتے ہیں اس لئے ہم سب جگہ آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ کوئی کام نہیں ہوتا تھا اور کتنا زیادہ ہوتا تھا کوئی باہر نہیں نکلتا تھا آنے جانے کا راستہ نہیں تھا پڑھائی نہیں تھا کوئی انتجام کہیں پر نہیں تھا علاج تک نہیں ہوتا تھا کیا آلت تھا لیکن اس کے جواب میں دیجوسی آدب نے جو جواب دیا ہے وہ بیان اپنے آپ میں کابل تاریف ہے دراصل یہ تیجسوی نیتش کمار کے بیان باہر یہ سب معنی کیوں سنائی آپ کو ایک چیز آپ نے نوٹ کی ہوگی دوہزار چودہ ہو چاہے دوہزار انیس ہو چاہے بیچ کے کوئی ویدھان سوا چناؤ پردھان منتری اور پوری بیجے پی ایک نیریٹیو سیٹ کرتے تھے اور اس نیریٹیو کے چاروں طرف پورا ویپکش گھومتا تھا پردھان منتری اور بیجے پی کوئی بیان دیتے تھے تو ویپکش اس پر ٹوٹ پڑتا تھا پھر الٹے سیدھے بیان آتے تھے تیخے بیان آتے تھے اور بیجے پی اس کو کیش کرتی تھی لیکن اس بار آپ لوگوں نے ایک چیز نوٹ کی ہوگی جو جتنے بھی تیڑھے میڑے گھٹیا بیان ہیں تیخے بیان ہیں وہ سب کے سب NDA کے سہیوگیوں سے بیجے پی کی طرف سے آ رہے ہیں لیکن دوسری طرف سے جواب بڑا سومیے بڑا سوہار دوالا جواب مل رہا ہے کوئی تیخی پرتیکریہ نہیں مل رہی ہی بڑی کوشش کر لی پردھان منطری نے کہ گاندھی پریوار پہ لگاتار اٹیک کر کر کے کچھ تو ایسا بیان نکلو آیا جائے سامنے کی طرف سے کچھ ایسا ریاکشن نکلو آیا جائے جس کو وہ کیش کر پائیں لیکن کل کے ویڈیو میں بھی میں نے کہا تھا کہ اس بار ویپکش نے ایک بہت زوردست کام یہ کیا ہے کہ وہ اپنے مددوں سے نہیں بھٹک رہے راحل گاندھی ہو پریانکا گاندھی ہو کھڑگے ہو یا اخیلیش یادہ ہو تیجس بھی ہو یہاں تک کی عام آدمی پارٹی کے نیتہ ہو کوئی بھی ہو سٹالین ہو سب مددوں پر ٹکے ہوئے ہیں پوری اس بار کیمپین جو ویپکش کا ہے خاص کر کے انڈیا لائنز کا وہ اپنے مددوں پر ٹکے ہوئے ہیں اپنے اپنے مینیفیسٹو پر ٹکے ہوئے ہیں مددوں سے چناؤں کو بھٹکنے نہیں دے رہے ہیں اس لئے ویپکش کافی حد تک کامیاب ہو رہا ہے کہ مددہ ورسز موڈی چناؤں کیا جا سکے اور اس میں کامیاب ہوتے نظر آ رہے ہیں جبکہ بی جے پی کی پوری کوشش یہ ہے کہ چناؤں کو موڈی ورسز ادھر یا پھر موڈی ورسز راہل گاندھی کر دیا جائے اس سے ہوگا کیا موڈی ورسز راہل گاندھی کرنے سے ایک تو جو انڈیا آلائنز کے گھٹا کے انہی میں آپس میں فوٹ پڑھنے کا چانس بڑھ جاتا ہے لیکن انڈیا گھٹ بندن کے لوگوں نے نیتاؤں نے پورا بی جے پی کے پلان کو چوپٹ کر دیا ہے وہ مددوں سے بھٹا کی ہی نہیں رہے اس لئے آپ کو دس سال میں شاید پہلی بار ایسا دیکھنے کو مل رہا ہوگا کہ بہت ساری جگہ پر لوگ سبہ چناؤ ستھانی مددے بھاری پڑھ رہے ہیں مہنگائی بیروزگاری اگنی ویر یہ تین مددے تو کومن ہے سب جگہ پر لیکن اس کے علاوہ ستھانی مددے بہت ساری جگہ پر اٹھ رہے ہیں اور جہاں جہاں ستھانی مددے اٹھ رہے ہیں وہاں وہاں بی جے پی کو دکت آ رہی ہے اوپر سے راجپوت سماج کا جو ویدرو ٹھیک لاس مومنٹ پر بی جے پی کے خلاف ہوا ہے وہ بہت بھاری پڑھ رہا آپ ویجول دیکھ رہے ہیں کہ راجپوت سماج آج بھی جگہ جگہ پر قسمیں کھا کھا کر اپنے پورے سمجدائے میں قسمیں کھلا رہے ہیں بی جے پی کو ووٹ نہیں دیں گے بی جے پی کو ہر آ کے رہیں گے کسان پہلے ناراض تھا یوہ اگنی ویر اور بیروزگاری سے ناراض تھا اوپر سے بی جے پی کے نیتاؤں نے جو سمجدان بدلنے کی دھمکی دے کر دھلی تو سمجدائے اور جو او بی سی ورگ ہے پچھڑا ورگ ہے اس کے دل میں بھی ایک طرح کا ڈر بٹھا دیا تو یعنی سب چیزیں اس ایک ہفتے میں پچھلے ہفتے میں بی جے پی کے خلاف گئی ہیں اوپر سے چیری اندہ کیک کا کام کیا کم مددان ہے اور وہ بھی وہاں پر جہاں جہاں بی جے پی کی سرکار ہیں تو ٹینچن میں ماتھے پر لکیرے پڑنا تو تیہ ہے پردھان مندری مودی کے اور بی جے پی کے اور اسی لئے شاید اب وہی اپنے پرانے طریقے اپنا رہے ہیں تو الیکشن کمیشن کو پھر اسی چیز میں لگا دیا ہے الیکشن کمیشن نے باقیدہ ادھا تھاکرے شیف سینہ کو ایک نوٹس جاری کیا آپ کو ایکزامپل دکھاتا ہوں کیا نوٹس جاری کیا کہ انہوں نے جو ایک theme song بنایا اس میں ہندو شبد اور ماں بھوانی شبد کا استعمال کیا ہے انہیں ہٹایا جائے حالانکہ ادھا تھاکرے نے دھمکی دیا یا چیتاونی دیا کہے کہ وہ یہ نہیں ہٹائیں گے الیکشن کمیشن جو چاہے کر لے لیکن اسی الیکشن کمیشن کو یہ پیوش گویل کا جو رت ہے یہ نہیں دیکھ رہا جہاں پر صاف صاف دھرم کے نام پر ووٹ مانگا جا رہا ہے کہا جا رہا ہے جو رام کو لائے تھے ہم اس کو لائیں گے یہ چناؤ آئیوک کو نہیں دیکھ رہا دوسرا میں آپ کو دکھاتا ہوں ایک ویڈیو کال آج کل ہمارے علاقے میں لگاتار یہ ویڈیو کال آ رہا ہے پہلے دور کا متدان ہو چکا ہے اس بیچ بھی ایک کال آ رہی ہے جو کہہ رہی ہے جس پہ لکھا آتا ہے کہ لوگ سبھا چناؤ سروے یہ چناؤ آجار سہیتہ کا سراسر اُلنگن ہے جب کوئی سروے پبلش نہیں ہو سکتا تو کیوں یہ کال لوگوں کو جا رہی ہے جب سنیے دیکھیں کس طرح سے کمپورٹرائز کال دن میں دو دو تین تین بار اس نورتھ انڈیا کے علاقوں میں لوگوں کو جا رہی ہے اب آپ بتائیے یہ چیزیں چناؤ آئیو کچھ نہیں دکھ رہی لیکن اُدھر تھاکرے کہ شیف سینہ کا وہ ہندو شبد اور جائے بھوانی شبد چوب رہا ہے تو اس طرح کے اب جو دوسری طرح کے ہاتھ گنڈے اپناتی ہیں نا سرکار یہ بی جے پی خاص کر کے چناؤ جیتنے کے لئے اب وہ شروع ہو گئے ہیں اب ان ہاتھیانوں کو اپنا کر جس طرح سے پہلے بھی کہا ہے کہ سبھی انڈیا الائنس کے گھٹ بندن کے جترے بھی صحیح ہوگی ہیں یا جو گھٹ بندن سے باہر بھی ہے مایا وطی بغیرہ یا کی سی آر کی پارٹی یا پھر وائس آر کانگریس انہوں نے بھی یہی کہا ہے کہ فری اینڈ فیر الیکشن ہوگا اس پر انہیں شک ہے پہلے دور کا ایک سو دو سیٹوں کا جو تماشہ بی جے پی کو لگا ہے اب اس کے بعد باکھلاٹ کنٹھا فرسٹریشن جیسے میں نے پہلے کا کوئی بھی شبد آپ لے لیجیے وہ چہرے پر نہیں ان کے حرکتوں پر بھی دکھنے لگا ہے اس ہفتے کا نچوڑ تو یہی نکلتا ہے پوری پولیٹیکل ایکٹیوٹیز کا پوری راجنیتک سرگرمیوں کا کہ دراصل تین سو ستر تو چھوڑیے یہ بات اب بلکل تیہ ہو گئی ہے کہ دو سو ستر کے بھی لالے پڑ چکے ہیں فلال اس ویڈیو میں اتنا ہی امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو پسند آئے گا پسند آئے تو میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے گا اور کمنٹ باکس میں کمنٹ کرنا مد بھولے گا کیونکہ آپ کی رائے بہت اہم ہوتی ہے ہمارے لئے ساتھ ہی اگر آپ ہماری مدد کرنا چاہتے ہیں تو جوائن بٹن کر کے ہماری میمبرشپ لے سکتے ہیں